یہ کہ بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا ایک مسلمان کسی غیر مسلم کا حلیہ شوقیہ طور پر اختیار کر سکتا ہے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے یعنی جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے عالی حضرت امام علی سنت رحمت اللہ علیہ اس کی بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تحت وہ شخص آئے گا کہ جو تین چیزوں کا حامل ہوگا یا جس میں تین خصوصیات ہوں گی نمبر ایک جس چیز کو وہ اختیار کر رہا ہے دوسری قوم کو وہ اس کا قومی شعار ہو مذہبی علامت نہ ہو کیونکہ مذہبی علامت کو اختیار کرنا تو کفر ہے اس نے قومی شعار اختیار کیا ہو اور وہ اس قوم کے ساتھ خاص ہو مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو پہلی بات یہ دوسرا یہ کہ اس قوم سے محبت کی وجہ سے اختیار کرے نمبر تین اس قوم سے مشابہت کا ارادہ بھی ہوگا ان جیسا بننا چاہتا ہے جب یہ تین باتیں جمع ہوں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت وہ شخص آئے گا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے لہذا اگر ان تین میں سے ایک بھی نکل جائے تو پھر یہ حدیث کے تحت نہیں آئے گا مثال کے طور پر کسی کا قومی شعار اپنا رہے ہیں لیکن وہ سلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو چکے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ تم نے اختیار کیا تو تم اس قوم سے ہی ہو گئے ایسا نہیں ہے اسی طرح کوئی ویسی پہنتا ہے کوئی پہن رہا ہے کام کوئی چیز پہن رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے جو غیر قوم کا شعار ہے قومی شعار ہے لیکن شوقیہ ہے مطلب اس قوم سے محبت کی وجہ سے نہیں ہے ان سے مشابہت کا قصد و ارادہ نہیں ہے تو اس میں بھی وعید کے تحت نہیں آئے گا خلاص ایک کلام یہ ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ انسان اپنے اسلامی شعار کو اختیار کرے ہمارا مذہب اسلام ایک کامل ترین مذہب ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ کامل کسی کا بھی طریقہ نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کامل طریقے کو چھوڑ کر ایک مفضول طریقے کے طرف بڑھیں لیکن اگر بامر مجبوری یا ویسے بھی اگر کوئی دوسری قوم کا شعار اختیار کرتا ہے تو اس میں پھر یہ تفصیل ہے یہ تفصیل میں نے اس لئے ارز کی کہ بعض لوگ دم اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں کہ کسی کو مثلا پینٹ شٹ پہنے دیکھا تو فورا حکم لگا دیا کہ تم انگریزوں کا لباس پہنتے ہو جو جس قوم سے مشابت اختیار کرے انہی میں سے ہے تو دیکھیں یہ پینٹ شٹ کا معاملہ اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا کیونکہ اگر بلفز کسی غیر قوم کا کسی زمانے میں قومی شعار تھا بھی تو اب مسلمانوں میں اتنا زیادہ رائج ہو گیا ہے کہ اب اسے کسی خاص غیر قوم کا شعار قرار دینا بہت مشکل ہے لہٰذا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے یہ کہتے ہیں